موسیقی لیکن اپوزیشن پارٹیاں سی اے کے خلاف مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں ایسے میں مرکزی وزر داخلہ امیر شاہ نے آج جمعیراج کی صبح کہا کہ اپوزیشن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سی اے کبھی واپس نہیں لیا جائے گا سی اے کے ذریعے نیا ووٹ بینک بنانے کے اپوزیشن کے الزامات پر امیر شاہ نے کہا کہ یہ ان کی تاریخ ہے جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے یہ موڈی جی کی تاریخ ہے جسے بی جے پی یا پی اے موڈی کہتے ہیں پتھر کی لکھیر ہوتا ہے موڈی کی ہر گیارنٹی پوری ہوتی ہے امیر شاہ نے اے نائی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرجیکل اسٹائیک اور فضائی حملوں میں بھی سیاسی فائدہ ہوتا ہے تو کیا ہمیں دہشتگردی کے خلاف کاروائی نہیں کرنی چاہیے تھی یہ شہریت تریمی قانون کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ہے مخالفین اس قانون کو مسلم مخالف خرار دے رہے ہیں اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جب شہریت دینی ہے تو مذہب کی بنیاد پر کیوں دی جا رہی ہے اس میں مسلمانوں کو کیوں شامل نہیں کیا جارہا اس پر حکومت کا استدلال ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان اسلامی ممالک ہے اور یہاں غیر مسلموں کو مذہب کی بنیاد پر ستایا اور حراسان کیا جارہا ہے اسی وجہ سے غیر مسلم یہاں سے ہندوستان بھاگ رہے ہیں اس لئے اس میں صرف غیر مسلموں کو شامل کیا گیا ہے مغری بنگال میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی جانب سے آج جمعیرات کی صبح صویرے ترنمول کانگریس کے سابق لیڈر شاہ جہان شیخ کے گھر پر شاپا مار کاروائی کی گئی ای ڈی کی ٹیم کے ساتھ مرکزی سیکریٹی فورسز کے اہلکار بھی موجود تھے یہ چھاپے سندیش کھلی میں شاہ جہان کے اینٹوں کے بھٹی کے ساتھ ساتھ دھم کھلی میں اس کے ٹھکانوں پر بھی مارے گئے ای ڈی کے اہلکار اپنے ساتھ بڑی تعداد میں سینٹرل فورس کے اہلکاروں کو لے کے آئے ہیں یہاں تک کہ مہیلہ سینٹرل فورس کی ایک ٹیم بھی ای ڈی افتران کے ساتھ پہنچی ہے چھاپے کے لیے ٹیمیں صبح ساڑھے چھے بجے سندیش کھلی پہنچے حضرت کے پانچ جنوری کو تقریباً دو سو مقامی لوگوں نے ای ڈی کے اہلکاروں پر حملہ کیا تھا جو مغرب انگال راشن گھٹالے محاملے میں اکنجی پاڑا مائے و آقے شاہ جہان شیخ کی رہائشگاہ پر چھاپا ماننے آئے تھے جھڑپ میں کئی اہلکار زخمی ہوئے تھے مرکزی وزر داخلہ امیشہ نے مغرب انگال کی وزرالہ محمدہ بنرزی سے شہریہ ترمیم خانون کی سخت مخالفت پر آج جمعے رات کی صبح سوال اٹھائیں ہیں جس کے خوانین پیر کو جاری کیے گئے امیشہ نے کہا کہ ترینول کانگریس کے سربراہ مہاجرین اور ذراندازوں میں فرق نہیں سمجھتی این ای کو انٹریو دیتے ہوئے امیشہ نے کہا میں ممتہ بنرزی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں سیاست کے لیے کئی فورمز ہے برا کرم بنگلہ دیش سے آنے والے بنگالی ہندووں کی مخالفت نہ کریں آپ خود بنگالی ہے میں انہیں ایک کھلا چیلنج دے رہا ہوں اور اسے ہمیں بتانا چاہیے کہ اس ایکٹ کی کونسی شخص کسی کی شہریت چھین رہی ہے وہ صرف خوف پیدا کر رہی ہے اور وورٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر رہی ہے متنازہ شہریت ترمی میں خانون سیئے کے خلاف آسام میں اتجاج پوری ریاست میں پھیل گیا آل آسام اسٹوڈنٹ یونین نے ریاست بھر میں ستی اگرہ کا طریقہ اپناتے ہوئے اتجاج کیا اور اس دوران بنگ کا بھی اعلان کیا واضح کے گوشتہ دو دنوں سے کانگریس سمید ریاست کی کئی اپوزیشن پارٹیاں سیئے کے خلاف اتجاج کر رہی ہے ستی اگرہ کے تحت تلوہ تنظیم نے ریاست کے تمام زلہ ہیڈکارٹرز کے سامنے اتجاج کیا جبکہ کئی حصوں میں مشال جلوز بھی نکالا گیا اس کے علاوہ تلوہ تنظیم کا ایک وف سپریم کورٹ میں سیئے کے خلاف ارضیدار دائر کرنے نہیں دہلی گیا تھا جبکہ آسام اسیملی میں اپوزیشن لیڈر دیبا برد سائکیہ نے سپریم کورٹ میں سیئے پر روک لگانے کے لیے عبوری درخواہ دائر کی آسام میں حضب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کئی تلوہ اور غیر سیاسی تنظیمیں بھی سیئے کے خلاف اتجاج کر رہی ہے ان سب کا کہنا ہے کہ یہ قانون منیس سو پچیسی کے آسام موہدے کی شک کے خلاف فرضی کرتا ہے واضح کے ان تنظیموں کی جانب سے منائے جانے والے بند کا اثر خاص محسوس کیا گیا لیکن ان علاقوں میں جہاں حکمرہ پارٹی کا ارثر اور اصوخ ہے تلوہ کے بند کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی دوسری طرف دہلی یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس پر بھی احتجاج ہوا دہلی یونیورسٹی میں احتجاج کرنے والے ساٹھ سے ستر تلوہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا جبکہ جامعہ اور اطراف میں سیکریٹی بڑھا دی گئی یہاں تلوہ نے انتظامیہ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود احتجاج کیا لیکن یہ مظاہرہ پورا من رہا تلوہ نے خاموش ریلی نکالتے ہوئے سی اے کے نفاظ کی مخالفت کی دہلی یونیورسٹی کے معاملے میں پولیس نے کہا کہ یہاں انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن تب بھی تلوہ نے ریلی نکالی جس کے بعد انہیں احتیاطاً حراست میں لے لیا گیا کی میٹنگ میں اٹھاویس اہم فیصلے کیے ہیں جس میں احمد نگر شہر کا نام بدل کر اہلیا نگر رکھنے کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ ممبئی کے آٹ ریل ویسٹیشنوں کے برطانوی دور کے ناموں کو تبدیل کرنے کی تجویز بھی منظور کر لی گئی ہے اس کے علاوہ کولاپور سانکلی زلے میں سہلہ پر خابو پانے کے لیے ورلڈ بینک کی مالی امداد اور پولیس افسران کی تنخواہوں میں خاطرخواہ اضافہ مہانند پروجیکٹ کی حالت کو بہتر بنانے سمیت کئی اہم فیصلے کیے گئے کسانوں کو دن کے وقت بجلی فرام کرنے کے لیے گیارہ ہزار پانچ سو پچھے سی کورڈ کے پروجیکٹ کو منظوری دی گئی مہارا شہر حکومت نے چیف نشٹر گرام سڑک یوجنا کے تحت ریاست میں تیویس ہزار کلومیٹر سڑکیں بنانے کے عظم کا اظہار کیا سماجوادی پارٹی کے رکنے اسمبلی رئیس چیخ نے کہا کہ ریاستی کابینہ نے احمد نگر کا نام بدل کر اہلیہ نگر کرنے کا جو فیصلہ لیا ہے وہ افسوسناک ہے احمد نگر زیلہ زیادہ خوش ہوتا اگر خوش حسالی سے نجات کے لیے مالی پیکج دیا جاتا کانگریس پارٹی نے پانچ مہیلہ نیاں گیارنٹیز کا اعلان کیا ہے لوگ سبا اندخابات کے بعد کانگریس کے برسر اختیار آنے پر غریب عورتوں کو سالانہ ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے اور سرکاری نوکریوں میں خواتین کو پچاس فیصد ریزرویشن ملے گا اے آئی سی سی جنرل سیکریٹی انچارج کمیونیکیشن جیرام رمیش نے وعدہ کیا کہ کانگریس کے برسر اختیار آنے پر دستوری ترمیم کی جائے گی اور ریزرویشن کی پچاس فیصد حد برخواست کر دی جائے گی مہاراستہ کے زلہ دھولیہ میں بھارت جڑو نیای یاترہ کے دوران مہیلہ ریلی میں کانگریس نے پانچ مہیلہ نیای زمانتوں کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ غریب عورتوں کے بینک خاتوں میں سالانہ ایک لاکھ روپے جمع کروائے جائیں گے ان کی پارٹی سرکاری نوکریوں میں عورتوں کو پچاس فیصد ریزرویشن دے گی انہوں نے وعدہ کیا کہ آشا ورکرز، آنگنواری ورکرز اور میڈے مل سکیم میں مرکزی حکومت کا حصہ دگنا کر دیا جائے گا عورتوں کو ان کے حقوق کی جانکاری دینے اور ان کے کیسز لڑنے میں مدد دینے کے لیے ایک نوڈل عہددار کا تخرر کیا جائے گا ملک کے ہر ظلے میں عورتوں کے لیے ساویتری بھائی پھولے ہاسٹلز کھولے جائیں گے کانگریس خائز نے کہا کہ انہوں نے کنیا کماری تشریح نگر اپنی پچھلی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران چار ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تھی کیا اور لاکھوں کسانوں سے باٹیت کی منیپور تا ممبئی دوسری یاترہ میں لفظ نیائے جوڑا گیا کیونکہ کسانوں، نوجوانوں اور عورتوں نے ان سے کہا تھا کہ تشدد اور نفرت کی وجہ نائنصافی ہے بھارت زیندہ پارٹی نے چارشنبے کی شام لوگ سبا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی دوسری فیریز جاری کی بیہار کی ایک نشیت پر آخر تک سونچ ویچار کیا گیا بہتر امیدواروں پر مشتمل اس فیریز میں مرکزی بودرا بشمل نتین گٹکری پیوش گویل اور انوراک سنگھ تھاکور کو بھی شامل کیا گیا ایک نیا چہرہ منوحر لال کٹھے تھے جنہیں گویشتہ روز ہریانہ کے چیف نشٹر کے عوضے سے استفاد ہلایا گیا تھا دیگر دو سابق چیف نشٹر ترویندر سنگھ راوت اور بسوراج بومائی کو بھی اس فیریز میں شامل کیا گیا ہے درائے نے بتایا کہ بیہار کی ایک نشیت پر لمحے آخر تک باتچیت جاری رہی پارٹی کی سینٹرل کمیشن کمیٹی نے گویشتہ رات اپنے اجلاس میں ان ناموں کو منظوری دی تھی پارٹی جنرل سیکریٹری عرون سنگھ نے یہ فیریز جاری کی نیشنل انویسٹکیشن ایجنسی نے حالیہ بینگلورو کیافے دھماگا کیس کے سلسلے میں کنناٹک کے بیلاری سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے ملزیم کی شناک محمد شبیر کی حیثیت سے کی گئی ہے اینائیہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی انتق کوششوں کے نتیجے میں شبیر کی گرفتاری عمل میں آئی اینائیہ نے تین ماش کو یہ کیس اپنے ہاتھوں میں لیا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ شبیر مشتبہ شخص کا ساتھی لگتا ہے جس کی تصویر سیکریٹی کیمرہ فوٹیج میں خید ہوئی تھی عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے مرکزی حکومت کے ذریعہ ملک میں شہریہ ترمیم قانون یعنی سی اے کے نفاس کی سخت مخالفت کی ہے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر ارون کجوال کا کہنا ہے کہ سی اے ملک کے مفاد میں نہیں ہے ہندوستان کے کوروڑوں بچوں سے نوکریاں چھین کر اور ہندوستانیوں کے گھر گرا کر یہ خانون پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے کوروڑوں لوگوں کو نوکریاں اور مکانات فراہم کرنے کے لیے لائے گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی صرف ووٹ بینک کے لیے سی اے لاکر ملک کے ساتھ کھیل رہی ہے جہاں بی جے پی کے ووٹ کم ہیں وہاں دوسرے ملکوں کے غریب لوگوں کو کچھی بستیاں بنائی جا رہی ہے تاکہ بی جے پی کا ٹھوس ووٹ بینک تیار ہو سکے کیجروال نے کہا کہ اگر دس سال سے ملک پر حکومت کرنے والی بی جے پی نے کام کیا ہوتا تو انتخابات سے پہلے سی اے لانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر بی جے پی سی اے واپس نہیں لیتی ہے تو ملک کے لوگوں کو انتخابات میں بی جے پی کے خلاف ووٹ دے کر اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے سبریم گوٹ کے سابق جرد جسٹس مارکنڈے کارجو نے ہندوستان اور دنیا بھر کے غیر مسلم افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ رمضان کے آخری جمعے کو دنیا بھر کے مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے طور پر ایک روزہ ضرور رکھیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گوشتہ پچیس سے تیس سالوں سے میں ماہ رمضان کے احترام اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے آخری جمعے کو جسے الویدہ بھی کہا جاتا ہے روزہ رکھتا آ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کے غیر مسلم افراد سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں انہوں نے اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور دیگر ذرائع پر لکھا ہے کہ کسی مسلمان دوست سے سہری اور افطار کا وقت ضرور چیک کر لیں واضح کے جسٹس کارجو ملک اور مختلف طبقات کے مسائل پر ہمیشہ کھل کر لکھتے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو درپیش مسائل پر بھی بغیر کسی دباؤ کے لکھتے رہے ہیں جسٹس کارجو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ کوئی غیر مسلم اپنے مذہب سے دزبردار ہو جائے یہ تو محض ایک علامتی عمل ہے اور اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں سے اظہار ایک دیتی کا مذہب ہے بنگول کی وزرالہ محمدتہ بنر جی نے ایک بار پھر شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاس پر مرکزی حکومت کو سخت تنقیب کیا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نرسی اور شہریت ترمیمی ایکٹ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ شہریت دینے والا ایکٹ نہیں ہے بلکہ شہریت چھیننے والا ایکٹ ہے انہوں نے ایک بار پھر یہ بھی واضح کیا کہ میں نسل پرستانہ سی اے کو خبول نہیں کرتی حالانکہ مرکزی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سی اے اور انرسی بلکل مختلف ہے دونوں چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے مرکزی حکومت نے لوگ سبا انتخابات سے قلب پورے ملک میں سی اے کو نافذ کر دیا ہے اپوزیشن نے سوال کیا کہ دوزار ونیس کا یہ شہریت ایک چار سال بعد کیوں نافذ کیا گیا ہے ممتہ بننجی نے پھر سوال کیا کہ مسلم کمیونٹی کو سی اے سے کیوں باہر رکھا گیا ہے امریکہ میں اگر کوئی پڑھتا ہے یا پانچ سال تک رہتا ہے تو اسے گرین کارڈ ملتا ہے شہریت مل جاتی ہے ساری دنیا میں قوانین ایک جیسے لیکن انہوں نے ہندوستان میں کیا کیا مسلم کمیونٹی کو مکمل طور پر قاریچ کر دیا ہے مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبین نے آج ال بی سٹیڈیم میں دعوت افتار کے انتظامات کا جازہ لیا تلنگانہ کے وزرالہ ریونت ریڈی پندرہ مارچ رمضان کے پہلے جمعہ کو ریاستی حکومت کی جانب سے دعوت افتار کا احتمام کر رہے ہیں کیونکہ پندرہ مارچ کے بعد کسی بھی وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے انتقابی علامیات جاری ہو سکتا ہے اس تناظر میں چیف رنشن نے قبل از وقت دعوت افتار منقض کرنے کا فیصلہ کیا محمد علی شبیر کے حمرہ جی ایچ ایم سی محکومہ پولیس وارٹر ورکس محکومہ برقی کے عدداروں کے علاوہ واغ بوٹ چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی چیئرمن حج کمیٹی خسرو پاشا چیئرمن منورٹی فائننس کارپریشن عبداللہ کوتوال اور دیگر عددار موجود تھے محمد علی شبیر نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ دعوت افتار کے انتظامات میں کوئی قصر نہ رکھیں چیف رنشن کی ہدایت کے مطابق مہمانوں کی خاطر توازو میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کانرز حکومت اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلی دعوت افتار ہے توقع ہے کہ دعوت افتار میں دس ہزار سے زیاد مہمان شرکت کریں گے چنانچہ وسیطر انتظامات پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے عدداروں کو ہدایت دی گئی تلنگانہ حکومت اور سٹی پولیس کے درمیان رابطے کا فقدان پایا جا رہا ہے یا پھر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ جب تک حکومت تحریری ہدایت نہیں دیتی وہ چیف رنشنٹر کے ایوانے اسیملی میں دیئے گے تحقن اور وادے کا بھی احترام نہیں کرے گی حکومت اور پولیس کے موقف سے ایوان اور کاروباری برادری شدید الجھن کا شکار ہیں آیا ساؤت ویس زون سٹی کمیشنر ایٹ کے حدود سے باہر ہے جبکہ ساؤت ویس زون کے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر رشفاق صدیقی نے رات بھر دکانات کھلی رکھنے کی وضاحت کیے مگر شہر کے دوسرے زون میں گوشتہ دو دنوں سے مطالقہ پولیس دکانات بند کرانے کے لیے ڈباؤ ڈال رہی ہے میرچوک اور رین بازار پولیس حدود میں ان ہوتلوں کو رمضان میں رات دیرگے تک کھلی رکھنے کی اجازت دی جاری ہے جن ہوتلوں سے پولیس کو مبینہ طور پر معامل ملتا ہے باقی ہوتلز اور دکانات پر پابندی برخرار ہے جبکہ تلنگانہ کے چیف نشتر ریون تریڈی نے ریاستی اسیملی میں پہلے ہی یہ تحقن دیا تھا کہ رمضان میں رات بھر دکانات ہوتلیں اور دیگر کاروباری اداروں کو کھلا رکھنے کی اجازت رہے گی اس کے باوجود متعلقہ پولیس رات بھر تاجروں کو مبینہ طور پر حراسہ کر رہی ہے حکومت کے احکام سرکاری محکومہ یا سرکاری عوضہ داروں کو موصول ہوتے ہیں لیکن پولیس ملازمین عوام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ رات دیرگے تک دکانات ہوتلز کھلی رکھنے کے احکام ہمیں دکھائیں جبکہ مجلی ستیاز المسلمین کے رکنے اسیملی میرز الفقار علی کارپوریٹرز اور مجلیز بچاؤ تحریک کے خیاد نمجداللہ خان خالد نے اس سلسلے میں پولیس تودہ داروں کے رویے پر اعتراض جتایا ہے تلگانا بی جے پی کے قائدین نے ہر سال سترہ سپٹمبر کو ہیدراباد لیبریشن ڈے منانے سے متعلق مرکز کے فیصلے کا خیر مقدم کیا مرکزی وزیر سیاد جی کشن ریڈی جو تلگانا بی جے پی کے صدر بھی ہیں انہوں نے مرکز کے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا اور سترہ سپٹمبر کو لیبریشن ڈے اور ویراست سے تابیر کیا بی جے پی کے ارکنے اسمبلی جو ایک مخصوص طفقے کو نشانہ بنانے کے لیے مشہور ہے جو گوشہ محل کی نمائندگی کرتے ہیں ملون راجہ سنگھ نے بھی مرکز کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اندرموڈی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت کا فیصلہ قابل ستائش ہے آل انڈیا مجلس اتیاد المسلمین کے ارکان مخنانہ پر مشتمل ایک وفت نے سیڈی پولیس کمیشنر سے ملاقات کی اور کمیشنر سے قواہش کی کہ وہ ماہ سیام کے دوران رات بھر کاروبار کرنے کی اجازت دے صدرہ مجلس ورکنے پارلیمنٹ ہیڈراباد اور سعودی نویسی کی ہدایت پر پارٹی کے ارکان مخنانہ پر مشتمل وفت نے رچہ کھنڈا پولیس کمیشنر ترون جوشیس سائبراباد پولیس کمیشنر آویناش مہنتی اور ہیڈراباد پولیس کمیشنر کے سنیواز ریڈی سے ملاقات کی اے آئیم آئیم کے ارکان مخنانہ نے پولیس کمیشنر سے خواہش کی کہ وہ رمضان کے دوران رات بھر ہوتلیں شاپس کھانے کے مراکز اور دیگر کاروباری اداروں کو کھلا رکھنے کی اپنے ماہ تحت عدیداروں کو ہدایت جاری کریں انہوں نے کہا کہ ماہ سیام میں رات میں مساجد میں عبادتوں کا احتمام کیا جاتا ہے لوگ کھریداری کے لیے رات کے وقت بازار کا رخ کرتے ہیں مجلسی ارکان مخنانہ کی جانب سے نمائندگی کے باوجود شہر ہیڈراباد کے کئی مقامات پر رات گیارہ بجے ہی دکانات اور ہوتلوں کو بند کرا دیا گیا پولیس ارکان مخنانہ کے ساتھ بھی تعاون کرنے تیار نہیں ہیں شہر ہیڈراباد کے علاقے کوٹھی کے گجراتی گلی میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب مختلف برادزی کے دو گروپوں کے درمیان تصادم پیش آیا ہمارت کی پہلی منزل سے پانی گرنے پر دو دکانداروں میں جھگڑے کے بعد تصادم پیش آیا باس شرپسن اناسیر کی جانب سے شہر ہیڈراباد کی پور امن فضاء کو قراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گجراتی گلی کوٹھی میں موبائل شاپ پر اکبر نامی نوجوان پر حملہ کیا گیا اطلاع ملتے ہی رکنے پارلیمنٹ ہیڈراباد و صدر مجلس اسعودی نویسی کی ہدایت پر مردہ رحمت بے قادری رکنے خانون ساس کانسل مجلس اور زفر خان مجلسی کارپوریٹر فوری وہاں پہنچ گئے انہوں نے سلطان بازر پولیس ٹیشن پہنچ کر ایسسٹنٹ کمیشنر پولیس شنکر اور انسپیکٹر سری نویس چاری سے ملاقات کر کے شہر پسند اناسیر کے خلاف سخت کاروائی کرنے اور ان کے خلاف مقدمات درش کرنے کا مطالبہ کیا اطلاعات کے مطابق راجہ سنگھ نے بھی علاقے کا دورہ کیا اور پولیس حکام سے بات کی مرکزی حکومت نے تیلنگانہ کی گاریوں کے ریشٹرشن کے لیے نمبر پلیٹ پر ٹی ایس کے بجائے ابتدائی حروف ٹی جی کی منظوری دے دی ہے اس سلطرے میں مرکزی حکومت نے گزی ٹیلامیاں بھی جاری کر دیا ہے واضح کے متحدہ اندرہ پردش کی تقسیم کے ذریعے تیلنگانہ کی تشکیل کے بعد دوزہ چودہ میں اس وقت کی ٹی آرس حکومت نے گاریوں کے ریشٹرشن نمبر کے سلسلے میں نمبر پلیٹ کے ابتدائی حروف کو ٹی ایس رکھا تھا تاہم حالی میں ریاست میں تشکیل پائی کانگریس کی حکومت نے ٹی ایس کے بجائے ٹی جی کو منظوری دینے کے لیے مرکز سے درخواست دی تھی مرکز نے تلنگانہ میں گاریوں کے ریشٹرشن کے لیے ٹی ایس کے بجائے ٹی جی کرنے کی منظوری دی دی ہے ادارے سیاست کے ذریعے حتمام محبوب حسین جگر کیریر گائیڈنس سنٹر واقع احادت دفتر سیاست ایابیٹس میں تعلیمی آفتہ بے روزگار نوجوانوں کو زامین روزگار کورسز کی تربیت دی جاری ہے سیونتھ کلاس، ایٹھ کلاس، نائن کلاس، ایس سی، انٹرمیڈیٹ، ڈگری، سبھی تعلیم علموں کے لیے بھی کورسز کرائے جا رہے ہیں کرمائی تاتیلات میں اپنے نونی حالوں کو ادارے سیاست کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں کورسز میں داخل کرتے ہوئے انہیں کمپیٹر سے واقفیت حاصل کرائیں کورسز میں بالخصوص آٹو کیاٹ ٹیلی جی ایس ٹی کو شامل کیا گیا ہے خواہشمند امیدوار اس درین موقع سے استفادہ حاصل کریں اس کے علاوہ سینٹر حازہ میں دیگر پیشیوارانہ کورسز جیسے ایم ایس آفیس، ڈی ٹی پی، ایکانڈنگ پیکیجز، ٹیلی، جی ایس ٹی، ریویٹ، ملٹی میڈیا، فوڈو شاپ، ویڈیو آن آڈیو ایڈیٹنگ کی بھی تربیت دی جاری ہے سیٹیفیکیٹ حکومت کی جانب سے بھی جاری کیا جائیں گے ادارہ حازہ سے حرما کئی طلبہ و طالبات تربیت حاصل کر کے ملک و بیرن ملک معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہیں کلاسس رمضان میں بھی جاری ہے مزید تفصیلات کے لیے ادارہ سیاست سے راست یا پھر ان فون نمبرات پر رت پیدا کر سکتے ہیں فون نمبر ہے 96528139949393876978